السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ تیرہ رجب المرجب شیر خدا حیدر کررار دماد رسول زوج بطول سسر حضرت عمر فاروق حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت کا دن ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے تیسے سال پیدا ہوئے اور اسی تاریخ کو علامہ ابن حجر رحمت اللہ علی نے الاسحابہ میں بھی لکھا ہے علامہ ابن سعاد رحمت اللہ علی نے بھی اسی تاریخ کو نقل کیا ہے کہ رجب کی بارہ راتے گزرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے یہ تو تاریخ کے متعلق تھا اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا کہاں پہ ہوئے اس بارے میں تاریخ میں تھوڑا نہیں بہت زیادہ اختلاف ہے اور کئی کچھ حضرات ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت کعبت اللہ کے اندر مانتے ہیں بہرحال تاریخی قول ہے اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور کئی سارے محقق حضرات وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت کو ابو طالب کے مکان ہی کے اندر مانتے اور لکھتے ہیں اس لیے یہ تاریخ اختلاف ہے جس کا شرح صدر جس طرف ہو کوئی بات نہیں ہے لیکن ایک بات میں یہاں پہ ضروری عرض کرنا سمجھتا ہوں کہ وہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ میں پیدا ہوئے یا ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے صرف کعبہ میں پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت علی کی فضیلت ہے یہ بات غلط ہے اس بات پہ لوگ تصادم کر لیتے ہیں اور مقابلے شروع کر دیتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ کے اندر پیدا ہوں یا جہاں بھی پیدا ہوں آپ کے فضائل بہت سارے ہیں ان فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے صرف اس جائے ولادت پہ جھگڑا کرنا میرے خیال میں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے آپ چار بھائی تھے آپ کے بڑے بھائی کا نام طالب ہے اور ان کے دس سال کے بعد عقیل پیدا ہوئے عقیل کے دس سال کے بعد جعفر پیدا ہوئے اور جعفر کے دس سال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور یہاں پہ یہ بات بھی آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت اولاد دینے پہ آئیں تو کسی کو اللہ رب العزت جلدی اولاد اتا فرما دیں کسی کو تاخیر سے کسی کو بالکل اتا نہ فرمائیں یہ اس کی مرضی ہے اب چاروں بھائیوں میں دس دس سال کا فاصلہ ہے اور ان چاروں بھائیوں میں سے طالب کے علاوہ باقی تینوں مسلمان ہیں اور حضور کے صحابہ میں شامل ہیں حضرت عقیل بھی حضرت جعفر جن کو جعفر تیار بھی کہا جاتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور علیہ السلام حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں آپ ان کے پاس تشریف لے کے گئے کہ چچا آپ کے بھائی ہیں ابو طالب ان کی اولاد زیادہ ہے اور تنگ دستی کا عالم ہے لہٰذا کچھ نہ کچھ ان کا بوجھ ہلکہ کیا جائے کسی ایک بیٹے کو آپ جو ہے وہ اپنی کفالت میں لے آئیں کسی کو میں لے آتا ہوں چنانچہ دونوں پہنچے اور جا کے جناب ابو طالب سے عرض کی درخواست کی انہوں نے کہا کہ عقیل کے علاوہ جس کو لے جانا چاہو لے جاؤ چنانچہ حضور علیہ السلام حضرت علی کو لے آئے اور حضرت عباس حضرت جعفر کو لے آئے تو حضرت علی کا یہ عزاز ہے کہ آپ نے پرورش ہی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش میں اور آپ کے زیر سایہ پائی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عزاز یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تم میرے دنیا آخرت میں بھائی ہو ویسے تو چچا زاد بھائی تھے ہی تھے لیکن حضور نے اپنی مبارک زبان سے بھی فرمایا کہ تم دنیا آخرت میں میرے بھائی ہو اللہ رب زلجلال ہم سب کو حضور علیہ السلام آپ کے صحابہ آپ کے اہلِ بیت کا سچا غلام وفادار حبدار بنائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ